السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ایک بھائی پوچھتے ہیں جب میں ہم مصری کرنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہوں ڈسچارج ہو جاتا ہوں مجھے راحت مل جاتی ہے مجھے سکون مل جاتا ہے میں حق زوجیت ادا کر لیتا ہوں پھر یہی سوال میں اپنی وائف سے پوچھتا ہوں بیوی سے پوچھتا ہوں اپنی بیغم سے پوچھتا ہوں اے بیغم کیا میں نے تمہارا حق زوجیت ادا کر دیا ہے کہ آپ مجھ سے مطمئن ہو کہ آپ فارغ ہو چکی ہو کہ آپ ڈسچارج ہو چکی ہو تو اس کے بعد میری بیغم مجھے کوئی جواب نہیں دیتی ہے مجھے کوئی جواب نہیں دیتی ہے وہ خاموش رہتی ہے میری بیوی کی یہی بات اس بات نے مجھے جونسینا ڈپریشن کا شکار منا دیا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے مطمئن نہ ہو اس لیے وہ نہیں بولتی ہے آج میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں عرض کروں گا بہت ساری لوگ مجھ پر فتوہ لگائیں کہ مولیو سب بے حیائی کی باتیں موقع بحل کا اعتبار سے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مولانا مسود نقشبندی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم در حقیقت یہ بھائی جو ڈپریشن میں جا چکے ہیں کسی ایک مسلمان کو ڈپریشن سے نکالنا کتنا بڑا ثواب ہے یہ اور بہت سارے لوگ جو یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اگر ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے گا تو اس سے بڑا اور کیا بات ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر عورت سے ہم مصری کی جائے اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ عورت فارغ ہو چکی ہے یہ نہیں فارغ ہوئی اور ڈسچارج ہوئی ہے یا نہیں ڈسچارج ہوئی ہے آج تمام باتیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سب کو میری مزاج کا پتہ ہے کہ میں کھل کر بات کرتا ہوں واضح بات کرتا ہوں صاف علواز میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سمریک بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک بھائی مجھے اور کہا ایک بھائی نے مجھے یہ بات کہی کہ مولیو صاحب میری بیوی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بھی آپ کو اس ویڈیو میں جواب دوں گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر چوتیس نمبر آیت سورة النیسا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَالِ تَعْتُن حَافِذَتُ لِلْغَيْبِ مَا حَافِذَ اللَّهُ کیا فرمائے اللہ نے فَالصَّالِحَاتُ قَالِ تَعْتُن نیک عورت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا مفو مرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے نیک عورت کینات کرنے والی ہے اور جو نیک عورت ہوتی جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ خاوین جب گھر میں نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے اور ہر اس چیز کی حفاظت کرتے جس کو خاوین ناپسند کرتا ہے مفو مرض کر رہا ہوں میں اب چاہے وہ بات کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو ہم بیسری کرنے کے بعد جو بیہ بیوی کی جو مخصوص باتیں ہوتی ہیں ان کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتی ہو یہ عورت کی حیاء کا تقاضہ ہے یہ عورت کا خاموش ہو جانا بعض دفعہ اس کی ہاں کی علامت ہوتی ہے اس کی جی کی علامت ہوتی ہے بعض دفعہ ہر دفعہ نہیں بعض دفعہ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم ہم مصری بیوی سے کر رہے ہیں ہماری بیوی ہم سے مطمئد ہے یا نہیں ہے ایک بات اور جو میں نبی آپ کے سامنے رس کی تھی کہ بیوی کبھی نہیں کہتی کہ آپ اس سے ہم مصری کریں بیوی کی جو پہشارہ جاتا ہے بیوی کو اس کی اشارے اور اس کے کراہت اس کی اشاروں سے پہنا جاتا ہے اس کی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ بیوی آپ سے ہم مصری کا مطالبہ کر رہی ہے زبان سے بہت کم ہوتا ہے جو عورتیں ہم مصری کا کہتی ہیں بلکہ اشارتاً اور ان کی حرکات اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بیوی آپ سے ازواجی تعلق کا تمنہ کر رہی ہے آپ سے مثال طور پر جیسے فقہہ نے کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ بیوی کا آپ کے سامنے تیار ہو کر آنا یا بیوی کا آپ کے ساتھ لیٹھنا اور حرکتیں کرنا مخصوص حرکتیں کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا چاہتی ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہے گی اور آپ بازوں اور ڈیپریشنیر میری بیوی مجھ سے کیوں نہیں کہتی ہوں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں یہ کہے کہ آپ مجھ سے ہم مصری کرو بہت کم ہوتا ہے لیکن جو عورتیں ہوتا ہے اس کا مطلب جو کہتی وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے حیاء ہے لیکن اکثر عورتیں اشارت اور بات کرتی ہیں کنایت اور بات کرتی ہیں اور نمبر دو کہ ہم کس طرح یہ معلوم کرے کہ ہم نے ہم مصری کی ہے اور ہماری بیوی ہم سے مطمئن ہے یہ نہیں ہے اس کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے صورت ایک ہی ہے کہ جیسے مرد جب فارغ ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کی جو جسم میں وہ ٹھڑڑا ہو جاتا ہے اور جو اس کا مخصوص آزا ہے اس کا مخصوص آزا ہے وہ آزا دھینا پڑ جاتا ہے کیونکہ مرد کا تو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ مرد ڈسچارج ہو چکا ہے اب اس کا فارغ ہو چکا ہے ہم عورت کا کیسے معلوم کریں عورت کے بارے بہتا ہے جب عورت کی گریفت ایک تو طریقہ بتایا کہ عورت کا جسم تھنڈا ہو جائے اور عورت کی جو گریفت ہے وہ کبزور پڑ جائے اور اس بات کے علامت ہے کہ عورت ڈسچارج ہو چکی ہے عورت فارغ ہو چکی ہے ایک اس کی علامت یہ ہے اور فقہ فرماتے ہیں کہ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے کہ اگر عورت آپ کی حبیسری کرنے کے بعد سراحت کی نیند سو چکی ہے سکون اس کی نیند اس کو آ چکی ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ سے مطمئن ہے اور باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان سب یہ بھی حبیسری کر رہے ہوتے ہیں اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے ایک دفعہ ہو جاتا ہے دو دفعہ ہو جاتا ہے عورت برداشت کر لیتی ہے لیکن جب ایک مرد یہ مستقل مزاج بنا لیتا ہے اپنی خواہش پوری کی اور بھاگ گیا اور جس مرد کا یہ وطیرہ بن جاتا ہے جس مرد کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی کی خواہش پوری کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے تو اس صورت کے اندر اس گھر کے اندر لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی گھر میں لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں بیوی کا تعلق ٹھیک طرح نہیں ہے کیا سوچیں کہ جب میں یہ حق ہے جب بیوی کا یہ حق ہے کیا میں اس حق کو عدا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا میں اس حق کو عدا اگر نہیں کر رہا تو پھر آپ اس حق کو عدا کیجئے شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر بیوی ہمسری کر رہے ہیں بیوی شوہر پہلے فارغ ہو چکا ہے تو شوہر کو حق بنتا ہے کہ اس وقت تک بیوی کے ساتھ جڑا رہے جب تک بیوی فارغ نہیں ہو جاتی ہے اور بیوی انسی ہے وہ پہلے فارغ ہو چکی اس وقت تک خامد کو کچھ نہ کہیں جب تک خامد فارغ نہیں ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت جلدی فارغ ہو جاتا ہوں بیوی مطمئن نہیں ہوتی صورت کے اندر ایک ترتیب جو مذرگوں نے لکھی ہے دیکھیں بے حیاء کی بات نہیں ہے یہ وہ یہ ہے کہ پہلے عورت کے ساتھ آپ جسم کی آزا سے کھیلیں جو مخصوص آزا ہوتے ہیں جن سے عورت کو مزا آتا ہے جو عورت کو شہوت کو بھارتی ہے اب بسری کرنے سے پہلے آپ یہی کام کریں جب عورت کی شہوت امرنے لگے اور وہ بس کہے کہ بس آپ مستعمل سے نہیں کریں تو اس وقت آپ مستعمل سے رشنو کر دیں اس صورت میں کب وقت بھی ہوگا تو آپ کی بیوی آپ سے مطمئن ہو جائے گی امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھے ہی ہوگی دعا بے یادہ لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ